چیئرمن پی ٹی آئی یہودی لاؤبی کا آدمی ہے نون لیگ پنچاب میں کلین سویپ کرے گی لیگ رہنمہ راجہ ریاض کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ آئی پی پی اور نون لیگ کا اتحاد نہیں ہوگا سویٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے ورکنگ جاری ہے ان کے پاس جگہ نہیں ہے ان کے اپنے سٹنگ ایمین اے ایم پی اے کافی زیادہ ہیں اور کافی سارے لوگوں کے لیے بات کی ہے لیکن ان کے پاس سٹنگ ایم پی اے بیٹھے ہیں ایمین نے بیٹھے ہیں اس لیے ان کو ٹکٹ میں مشکلات آ رہی ہیں ابھی تک جو حالات ہیں اس میں مجھے مسلم لیگ نون پنچاب میں سویپ کرتی نظر آ رہی ہے اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ پی ٹی اے جو تریشست کہا ہوں عثمان بوزار کے گھر پانی بچھلی نہیں تھا وزیراعلا بنا دیا گیا سابق وزیراعلا کو اس احلیت پر رکھا گیا کہ اس کے گھر بچھلی پانی نہیں جو اپنے گھر کو بچھلے فرام نہیں کر سکتے وہ عوام کو کیا دیں گے آئی پی پی رہنما مراد راست کہتے ہیں چوئرمن پی ٹی آئی نے جان بوزکر پنچاب کے ساتھ زیادت دی گی احلیت کی بات کرپشن کی چیزیں وہ آپ کے سامنے روز میڈیا پر آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں میں اس سے تعلق ہی نہیں جوڑا اس پتر میں صرف کہہ رہا ہوں احلیت پر اس آدمی کو اس احلیت پر رکھا گیا کہ اس کے گھر بچھلی نہیں ہے یا اس کے گھر پانی نہیں آ رہا پتہ نہیں اس وقت اسی طرح کی کوئی چیزیں کہیں گئی تھی عثمان بوزار صاحب کے والد صاحب ایم پی اے رہے چکے تھے وہ خود ایلیکٹڈ اوفیشل رہ چکے تھے اگر ایک ایلیکٹڈ اوفیشل کے گھر میں بجلی اور پانی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تو اس کا گرے بان پکڑنا چاہیے کہ تم ایک ایلیکٹڈ آدمی ہو تم اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک کر رہے تو تم نے کسی اور کے گھر کے حالات کیا ٹھیک کر رہی ہے احلیت کی بات کرپشن کی چیزیں وہ آپ کے سامنے روز میڈیا پر آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں میں اس سے تعلق ہی نہیں جوڑا اس پر میں صرف کہہ رہا ہوں احلیت میں اس آدمی کو اس احلیت میں